امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کی عورتوں کو اس بات سے دور رکھو کیونکہ یہ عیب اللہ کی رحمت عورت سے دور کر دیتا ہے اور یوں وہ عورت گھر کے لیے منحوث ثابت ہوتی ہے تو لوگوں نے پوچھا اے نواسہ رسول کون سے عیب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ وہ عورت جس کا مہر زیادہ ہو یا وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے اور یوں وہ گھر کے لیے پریشانی اور نوست بن جاتی ہے یاد رکھنا عورت کا حق مہر اتنا ہو کہ نکاح کرتے وقت شوہر آسانی سے ادا کر سکیں اور دوسرا عورت کے لیے مبارک یہ ہے کہ وہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر زندگی بسر کریں جس عورت میں یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں تو فرشتے اس عورت کے قدم جومتے ہیں اور اللہ کی رحمت وہاں وہاں پرستی رہتی ہے جہاں جہاں وہ عورت اپنا رخ کرتی ہے